پلاسٹکی بوتلوں سے بہت ڈیفرنٹ یونیک آئیڈیاز آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی ہوم سٹائل کوکنگ چینل تو آج میں آپ کے ساتھ جو فرسٹ میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پلاسٹکی کوئی سے بھی بوتل لینی ہے اور اس کو ہم نے جو اس کا سیرا ہے اس کو ڈھکن والی سائٹ سے ہم نے تھوڑا سا کٹ لینا ہے اس کو سیزر سے نیٹ کر لینا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر نمک کے پیکٹس سرک میرچ کے دالوں کے جو بھی پیکٹس ہوتے ہیں ہم اس کو جب کھول لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بار بار ہم اس کو فولڈ کر کے رکھتے بھی ہیں تو پھر بھی اس کی لیگج ہوتی ہے یا وہ تھوڑ تھوڑ گرتے رہتے ہیں تو ہو کا کیا کہ اگر ہم اس طرح اس کو اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے اس کے ڈھکن کو تو آپ کی دالیں آپ کی جو مسالہ جات ہیں آپ کے پاؤچ جو ہیں وہ اتنے اچھے ارگنائز ہو جائیں گے کہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو جو ہے کیپس جو ہیں ڈیفرنٹ جو اپنے پیکٹس کے اوپر انسرٹ کر لیتی ہوں جس کی وجہ سے میری دالیں مسالہ جات جو ہیں وہ بلکل محفوظ رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے کتنے بہترین طریقے سے اس کو اس کے اندر ڈال کے اس کو اتنا اچھا سا اس کا کیپ کر دیا ہے تو اتنا ایزیلی آپ اس کو اپنے کسی بھی بوٹل میں یا جب بھی آپ اس کو ڈالتے ہیں اپنے کوئی بھی مسالہ جات تو آپ کی بلکل بھی گریں گے نہیں بہت محفوظ طریقے سے آپ اس کو اپنے باؤل میں یا کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو یہ بہت ہی یوسفل حیک تھا تو چلیں نیکسٹ حیک کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں میں نے دو بوٹلز لی ہیں یہ بھی بہت آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اچھا یہاں میں میں نے کیا کیا کہ دو بوٹلز کو میں نے کٹ لیا ہے آپ نے بھی اس طرح کٹ لینا ہے درمیان والا سائز لینا ہے جو درمیان والی جو سائٹ ہے وہ ہم نے اس لئے لینے ہے کہ اس کی جو اس کی بیئرمنت ایکوال ہوگی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے کسی بھی سخت چیز کی مدد سے اس کی جو تہہہ بٹھا لینی ہے اس کو اچھی طرح مول لینا ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا اچھی سے فولڈ ہو جائے اور یہ ہمارا ایک سکیئر ہمارا ایک بن کے ڈبا سا بن کر تیار ہو جائے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح بٹھایا تھا اس کو اچھی طرح دبا کے اس کے سیرے کو اچھی طرح میں نے بلکل اس کو اچھی طرح آپ نے کسی وزنی چیز کے ساتھ اس کے کنارے بٹھا لینے ہیں تو چار جو کنارے میں نے بنا لیے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو راؤنڈ شیپ تھی یہ سکیئر شیپ میں تبدیل ہو چکے ہیں میں نے دو جو ہیں اس طرح کے چھو چھوٹے بوکس بنا لیے اب میں نے کیا کرنا ہے کارٹ بورڈ لے لینا ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی کارٹ بورڈ ہے اگر جوتی والا ڈبا ہے اس کا کارٹ بورڈ ہے یا اگر آپ کے پاس پیزا جو ہوتا ہے ایک سر ہمارے گھروں میں آتا ہے اس کا کارٹ بورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کوئی بھی پیپر پڑا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح چاروں طرف سے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح میں اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر گلو گن کی مطلب سے اس کے ایجز جو ہیں وہ نیٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اب ایجز بھی نیٹ ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہماری جو دو بوکس سے اس کو آپس میں ہم نے بائنڈ کر لینا ہے بائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری آپس میں جوڑ جائیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کی فکسنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے گی ایک دوسری کے ساتھ جوڑ لے کے بعد آپ نے اس کے کناروں پہ بھی گلو گن لگا دینا ہے گلو گن بہت محفوظ اور بہت ہی سیف طریقے سے اور بہت مضبوطی کے ساتھ یہ چپک جاتی ہے آپ نے گلو گن کے ساتھ اس کو چپکا لیں چاہے تو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن گلو گن کے مدد سے آپ زیادہ اچھی طرح اس کو کر سکتے ہیں اچھا اب اس کا ہم ایک کیپ بھی بنا لیں گے کیپ کے لیے میں نے پاس یہ تھوڑا سا سلور کلر کا پڑا ہوا تھا پیپر سے تھوڑا سا یہ گتے ٹائپ کا ہے تھوڑا سا موٹا ہے پیپر سے تھوڑا سا موٹا ہے یہ تھوڑا سا گتہ ٹائپ تھا سلور کلر کا میں اسی کو ہی یوز کروں گی اس کے چار کنارے بنا لیے ہیں میں نے آپ دیو اس طرح اس کے چار کنارے بنا لیے اگر آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ یہ والا پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کارڈ بورڈ کا بھی اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک far اسی طرح آپ اسی طرح آپ کارڈ بورڈ کو بھی کٹ اس طرح کا آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہاں پر میں نے میںaide جی اس کو گلو گن کی مدد سے دوبارہ سے اس کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے اور اس کا یہ کے پر بن گیا ہے یہ اتنا بہترین سا اور یہ اتنا ملٹی پرپس اورگنائزر بن کا تیار ہو جائے گا یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح ڈوٹنگ کر دوں گی تھوڑا سے ڈوٹ لگا دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے کوئی بھی پینٹ کلر کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی ریبن ہے کوئی لیس ہے تو میں اس کو سمپل پینٹ کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ایک اورگنائزر بن کا تیار ہوا ہے یہ آپ سائٹ ٹیبل پہ رکھیں اپنے بیڈ کی یا آپ نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھیں جو بھی آپ روٹین میں اپنی جنری پہنتی ہیں تو آپ اس کو اتارنے کے لیے سائٹ ٹیبل پہ اس کو رکھ دیں میں نے اس کے اوپر کیپ کے اوپر بھی کوئی بھی پیپر وغیرہ نہیں لگایا آپ چاہیں تو اس کو بھی لگا لیں امید ہے کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو چلیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے سیمپل ایک آپ نے ووٹل لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے انشاءاللہ بہت یوز آنے والا آئیڈیا ہے تو واقعی یہ میرے بھی بہت یوز آیا ہے تو آپ کو میں ضرور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ آئیڈیا جو ہے شیئر کروں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس آپ نے درمیان سے سیزر کی سوری کینچی کی مطلب سے یا آپ نے چھوری کی مطلب سے اس کو کاٹ لینا ٹھیک ہے کاٹ لینے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایکسٹر آپ کی جتنے بھی چمچ ہیں چاہے تو وہ آپ اس کے اندر رکھ لیں چاہے تو بچوں کی جو بھی پینسل وغیرہ ربر وغیرہ جو ایکسٹر چیزیں ہیں کلر پینٹس وغیرہ جو آپ ان کو زیادہ استعمال میں نہیں آتے وہ اس کے اندر ڈال کے محفوظ کر سکتی امید ہے کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا چلے جی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے جو نچلا پارٹ جو بچ کیا تھا نا جو فرسٹ میرا ہیک تھا اس کے بوٹل کے کیپ کا میں نے بنایا تو اس کے ساتھ جب میں نے دوسری جو بوٹل سکارٹی تھی نا دوسری ہیک پہ تو اس کے جو نچلا پارٹ بچ کیا تھا اس کے اب میں نے سیزر کی مدد سے اس کو کیا کیا ہے کہ کٹس لگا دی کٹس لگانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا موڑ لیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی بڑی بوٹل کا بنایا میں نے آپ بھی تھوڑی سی بڑی بوٹل کے ساتھ آپ نے یہ والا بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہ جو پوٹ ہے یہ بہت اچھا اور بہت آپ کے کام آنے والا پوٹ بن جائے گا اچھا جی اب آپ نے اس کے اندر اس طرح آپ اپنے کسی بھی طرح کے پودے وغیرہ جو آپ اس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو ہیک بہت پسند آئے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیکسٹ ہیک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی بڑی بوٹل ہے تو آپ اس کے سیمپل آپ اس کو کناروں کی مدد سے آپ اس کے جو کنارے ہیں اس کو کٹ کے اس کی ایک جو بنا لیں اس طرح آپ اس کو آپس میں کٹ دیں تاکہ اس کی وہ ہینڈل سے بن جائیں ٹھیک ہے وہ ہینڈل آپ پکڑنے کے کام آئیں گے اب یہ والا جو پوٹ بن کر تیار ہوگا چاہے تو آپ اس کے اندر سبزیاں موش کر کے رکھ سکتی ہیں چاہے تو آپ اس کو اس طرح گلدان کی طرح جو آپ پودے وغیرہ جب آپ لگاتے ہیں تو اگر آپ اس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہیلو ویرا یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی پودا ہے تو آپ اگر اس کو تھوڑا سی سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی گملے سے چاہے تو وہ لگا لیں چاہے تو آپ اس کے اندر اپنے سبزیاں وغیرہ پھل وغیرہ بھی اس کے اندر آپ رکھ کے اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہ ملٹی پر بز آپ کا پوٹ بن کر تیار ہو سکتا ہے یہ بہت ہی آپ کے کام آئے گا اچھا اب آپ نے سیزر کی مدلسی اس کو نیٹ کر لینا ہے تو آپ نے اگر نے دونوں سائیڈ سائیڈوں سے نیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جوائنٹ کر لینا ہے جوائنٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کابیا کا استعمال کیا ہے بس آپ نے کابیا کو گرم کر کے دونوں سیروں کو پکڑ کے بس آپ اس میں اس کو جوائنٹ کر لینا ہے یہ تھی میری بہت تھی چھوٹی سی یونیک سی اور ارگنائزرز جو اور آئیڈیاز امید ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے یہ میرے جو بوٹلز کی آئیڈیاز ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی بہت پسند آیا ہے تو ضرور مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بوکس میں آنکھیں ضرور اپنی رائے کا اثار کریں دیکھو اللہ حافظ